اوڑ کر عشقِ غمیشہ کی جو چادر مکلے لوگ سمجھے کہ ہم افراق پہن کر مکلے ساتھ نیزوں کے شہیدوں کے جو اسرد مکلے ساتھ نیزوں کے شہیدوں کے جو اسرد مکلے سندھو چھوٹا تھا مگر قد میں برابر لکھتے نام اپنا جو رجس میں نہ بتاتے اکبر ہر معلق یہی لکھتا کہ پیمبر لکھتے نام اپنا جو رجس میں نہ بتاتے اکبر ہر معلق یہی لکھتا کہ پیمبر لکھتے اور کہنہ ذکلہ ان ازانوں کو زیفی سے بچانے کے لئے جب بھی اللہ حقہ وصاد میں اکبر ہے ان نظام کو زیفی سے بچانے کیا جب بھی اللہ حقہ وصاد میں اکبر آئیہ فردوائے سلطہ سلام دے کے ساتھ نہائے دیتا ہے اگر ورمات ساتھ براش کرتے ہیں اور آرانہ سندھ آبات ساتھ بیٹو کیونکہ میرے دیتا ہے فضائے مصائے پید بیٹے ہیں وہ سلام پیانا اللہ علیہ وسلم 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 موسیقی 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 اس کی عباس کی مجمع کی اتر کرنا کوئی سے بسر وقت دے گا اللہ علیہ وسلم کی بہت اگر ہے کچھ آس پر حضرت کیا میں سائل مغزی مقابرانہ نسلہ مغیرہ علیہ وسلم خاش و قادرہ وسلم میں نے دو جوڑی سبا و اطلاعہ کے موقع پر اترابہ کیئے ہیں یہ وہ دو جندے ہیں جو ماہا صدیات نے یزید کے دروائی میں پڑھئے تھے اگر آپ عالم تخیر ہوئی ہیں وہ سارا واقعہ اپنے ذہن میں سوچیں حلیقان و شان کا ظاہر ہے تو وہ درباری یزید پر پہنچ جائے گا کہ حالت یہ تھی یزید ملاو تخت میں بیٹھا تھا تیس 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 تھی پرشنے مولا حسین قصر رکھا ہوا تھا تشکیہ اللہ عوضہ میں سر طاعت پر عشق اللہ تھا سامنے نبی کا خاندانہ عصیر تھا جزید ملاو نے اس ماحول میں اپنے ایک درباری خطیم سے کہا تو نے ممبر پر جانا ہے ممبر پر جا کے میرے خاندان کی تعریف کرنی ہے علی اولاد علی کی توحید کرنی ہے وہ درباری خطیم جزید کے کہنے پر ممبر پر جاتا ہے جزید اور اس کے خاندان کی تعریف کرتا ہے علی اولاد علی کی توحید کرتا ہے جیسے ہی درباری خطیم ممبر سے نیچے اترا میرے چوتھے امام نے پہلا جنگہ اس درباری خطیم سے مخاضر ہو کے کہا غیبت ایوہ الخاتم اشتریتا من ازاد المخلوق بسخت الخاندان مولا نے کہا اے خدا کرنے والد تو نے پہ افسوس ہے تو نے بند رازی کرنے کے لیے اللہ ناراض کر دیا ہے اسے جنار والا کیسے بنایا والا نے کہا تو نے بند رازی کرنے کے لیے اللہ ناراض کر دیا ہے بھئی اکائی اوہر خاندان افسوس سے خدا کرنے والے اشتریتا من ازاد المخلوق بسخت کی خاندان تو نے بند رازی کرنے کے لیے اللہ ناراض کر دیا ہے کوئی ختیب کوئی مائز کو زاکر میں بولا ہا ہجت خدا بولا ہا تھا ہجت خدا کا پیٹا بولا ہا تھا آٹھ ہجتوں کا پاپ بولا ہا تھا والا نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کے بتایا خطیب دو طریقے ہوتے ہیں ایک خشیدی خطیب ہوتا ہے ایک یزیدی خطیب ہوتا ہے اور دونوں کی پہچانی یہ ہے جو اللہ ناراض کرے وہ خشیدی ہوتا ہے جو پندر ناراض کرے وہ یزیدی ہوتا ہے اور دونوں ترے کے خطاب کرنے والے ہوتے ہیں ایک خشیدی ہوتا ہے دوسرا گزیدی ہوتا ہے دونوں کی نشانی یہ ہے جو پندر آج کے لوگو یزیدی ہے جو اللہ راضی کرتا ہے وہ خشیدی ہے اپنے سجاد سے دوسرا جنیا جزید سے مخاطر پھوٹے کا اگر آپ امام کی خساہت و بلانت تک پہنچ گئے میں آپ کو دعاو کریں گا امام نے جزید سے مخاطر پھوٹے گا ایک زند ہوتا ہے حتی اصحابہ سجاد سے مخاطر پھوٹے گا وہاں نے کہا ہے جزید آپ کیوں جھے پھوٹے جا کر دے میں بھی لکنیوں پر اس دھیل پر کھڑا ہو جائے میں اسے جو اللہ سمجھایا ہے جزید آپ کو جھے پھوٹے جائے لگے ملک نہیں ہو اس دھیل پر کھڑا ہو جاؤں میں بھی لکنیوں پر کھڑا ہو جاؤں میں بھی لکنیوں پر کھڑا ہو جاؤں میں کہوں گا مولا چلو یزید کے دربار میں پھڑا ہے مگر شکل تو اس کی ممبر جائیسی ہے مولا یزید کے دربار میں پھڑا ہے شکل تو ممبر جائیسی ہے مولا ممبر نہیں کہہ رہے لکنیوں کا کھیل کہہ رہے ہو عجب نہیں حسین اپنی آلی کا بیٹر کہے میں دنیا کو یہی تو سلطھا رہا ہوں جہاں سے حقیبان ہو وہ ممبر رسول ہوتا ہے جہاں سے باطل کی طرفتاری ہو وہ ممبر نہیں لکنیوں کا دھیل ہوتا ہے ممبر کا میار یہ ہے وہاں سے حقیبان ہونا چاہی ہے ممبر سے کہتے ہیں وہاں سے حقیبان ہونا چاہی ہے جہاں سے باطل کی طرفتاری ہو وہ ممبر نہیں لکنیوں کا دھیل ہوتا ہے جو اسے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی اسے سے بھی اعبادت گیانے کے لئے جملے تبدیل کر رہا ہوں مولا آپ مجھ سے مفرق نہیں کہا آپ نے لکڑیوں کا ٹھیل کہا ہے مولا نے دیکھا مجھ سے پہلے وہ جو درباری خطیل گیا تھا لکڑیوں کا ٹھیل پر وہ مجھ سے علی میں بات کر رہا تھا مولا نے کہا میں کھنیا کو ممبر کا میار بنا رہا ہوں جہاں سے علی کی فضیلت کی بات ہو وہ ممبر رسول ہوتا ہے جہاں سے مجھ سے علی کی بات ہو تو ممبر مئی لکڑیوں کا ٹھیل ہوتا ہے جہاں سے مجھ سے علی کی بات ہو وہ لکڑیوں کا ٹھیل ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر حقیقت کے خدیدان ہے اس لئے چلو جملہ ہدیہ کیا رہا ہوں وطور امانت آپ امیر سمجھیں ہدیہ کیا رہا ہوں کن طرح عظیم ہے اہلیمین کا کھرانا میں ہزار و جانس گھرانے پر قرمان کر دوں پھر بھی اس کی محمدت کا حرکتہ نہیں ہوگا مالا نے کیا کہا یہ اپنیوں کا ڈھیل ہے کتنا عظیم خاندان ہے یہ چاہر تو پاناموں کو ممبر بنا لیں گے جس کا جملہ سمجھ آیا آپ ہو خاموش بیٹھنا کمال نہیں ہوتا حق کی تائین میں بھول لینا کمال ہوتا ہے کتنا عظیم یہ خاندان ہے اگر لوگے چاہے تو پاناموں کو ممبر بنا لیتے ہیں اور چاہے تو ممبر کو لبریوں کا ٹھیل بنا لیتے ہیں یہ ایسا عظیم خاندان ہے جب مالا نے جزید سے کہا رہا ہوں جو اجازم میں ملک نہیں ہوں کس بھیر پہ کھڑا ہو جاؤ جزید نہیں کرنے تمہیں اجازم میں ہتوں پکھلیوں کے ٹھیل پہ جاؤ اپنے وہ سامنے دربار والے تھے انہوں نے کہا جزید دربار دیتا ہے یہ نحیق فہر یہ قیدی ہے یہ اسیر ہے یہ تیرا کیا بھی گاڑنے گا جزید کہتا ہے اسے قیدی نہ دیکھو تم اسے قیدی نہیں رہے ہو اسے قیدی نہ دیکھو فسیلت میں ہوتی ہے جس کی دشمن کا ماہی دیتا جزید نے کہا تم کہہ رہے ہو یہ سیر ہے کہ نحیف ہے کہ کہتی ہے مجھے کہہ رہے ہو دربار دیتا ہے اسے ماہی دیتا ہے مملکت تیری ہے کہا سنو انہوں من اہل بیتر قذب علم سکا اس کا دعلو سلطانی اہل بیت سے ہے یہ اپنے بچے کو علم ایسے لیتے ہیں جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیا کرتا ہے مہرہ 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 مالا موسین یہ اس وقت ہے کہ وہاں سے مجھے نہیں آئے گا جب تک مجھے پر اس آنڈام کو رسوہ نہیں کرتا ہے اب لوگوں نے اصلاح کیا نہیں کسی ازادر باری خطیم کہا یا اچھو دیرہ بینام مہنچا جی یا اب حسین کے پیٹر کو بھی وہاں جاتا ہے یہ کہنا کیا چاہتا ہے اب مولا سجاد جب لوگوں نے اصلاح کیا کسی نہیں اچھا تم بھی لگنی ہو جو ٹھیک پہ جاؤ اب جو مولا سجاد نے کہا کہ ہم کے بعد تو جو ملے کہیں بس اسی کہتا جو آپ کو سمچھانا ہے وہاں نے کہا کہا ہر لوگوں جو مجھے جانتا ہے جانتا ہے جو نہیں جانتا اب میں سانتا کہا اب تو جنوں میں کہا رہا ہوں اللہ نے میرے سانتا ان کو چھے ایسی چیزیں باقی ہیں ساری قینات میں کوئی ان چھے چیزوں میں بنا پھرے گا نہیں رہ سکتا جنے میں نہیں ہے میرے جو تھے مان کے میں صرف مجھے علمی میں ترجمہ کرتی آپ یہ اللہ تک موجانے ہیں اور میں کہا اللہ نے چھے ہمیں ایسی چیزیں اتا کی ہیں کوئی قائدان میں بھرابی نہیں کر سکتا کوئی چیزیں اور تھی ہیں کہا اُعْتِينَ الْعِلْمَ وَالْحِلْمَ وَالْسَّمَاحَتَ وَالْفَسَاحَتَ وَالْشَجَاعَتَ وَالْمَحَبَّتَ فِي قُلُوبِ الْمُحْمِرِينَ کہ لوگوں پہلے چیز جو اللہ نے میرے خاندان کو عطا کی ہے تم ایک عدل کا طرح سے نصب کر دو سانی کائنات کا علم ایک پڑھرے میں رکھو میرے خاندان کا علم دوسرے پڑھرے میں رکھو میرے خاندان کا علم سارے کائنات کے علم سے بھاری ہوگا چوتھے ماں خود اپنی فضیلت سنا رہے مولانا نے کون سی فضیلت پر پہلا ناز کیا ہے کوئی ہمارے ان کی برابری نہیں کر سکتا سانی کائنات پہلے میں پڑھرے میں رکھو ہمارا ان خود سے پڑھرے میں رکھو کوئی ہمارے ان کی برابری نہیں کر سکتا اب کیلہ یہی بچا ہے کچھ فضیلتوں پہ ہم ناز کرتے ہیں اہلی بیت بھی اور کچھ فضیلتوں پہ خود اہلی بیت ناز کرتے تھے مولانا بھی کے دو مشلے ہیں والا نے کہا دیمان میں شیئر لکھے ہیتے والا نے کہا رسینا پر قسمت جباری فینا لنا علم وللعبدان معلوم والا نے کہا ہم اللہ کی اس نقصیب پر آزی ہیں اللہ نے ہمیں حیرت دیا ہے ہمارے تشمن کو مان دیا ہے علی اسی خزیلت پر ناز کر رہے ہیں کہ میں راضی ہوں اللہ نے حیرت دیا ہے ہمارے تشمن کے پاس مان بولا ہے اور کہی مجھے ہیں ہمارے تشمن کے دربار میں جو پہلی ناز کی ہے وہ اپنے علم پہ ناز کی ہے میرے ساتھ میں جتنے یہاں میرا اطلاعہ اسلام ہے جو پہلہ نے تعویٰ کیا کہ ہمیں اللہ نے علم دیا ہے جاؤ کوئی مصحب کی میرے کتاب اٹھا کے دیکھ لو میرے بارنا اماموں میں سے اس کی ایک امام کی زندگی کے واقعہ بتاؤ کوئی بتا میرے امام سے مسئلہ پوچھنے آیا ہو میرے امام نے کہا ہو میں نہیں جانتا چلو میں اور اپنا عزت پوچھانا کر دیتا ہوں خیر مسلموں نے بھی میرے اماموں میں کتابیں لکھی ہیں جو اور جو دارت مبنان کا عیسائی ہے والا علی مبنان جلدوں میں کتاب لکھی ہے جاؤ کسی خیر مسلم میں کتاب اٹھاؤ اور ہمیں صحیح سے زہی فرمایاں دکھاؤ کوئی بندہ میرے امام کے دروازے پر مسئلہ پوچھنے آیا ہو میرے امام نے کہا ہو میں سوچ کر جناب ہوگا بلکہ علماء نے کہا ہے ابھی صاحب سوال کرنے کے لئے چھپنے چھوڑ رہا ہوتا تھا میرا امام اس کا سوال بھی بتاتا تھا جواب بھی بتاتا تھا یہ علم تھا اور یہی بہت ہے شاید کوئی کہے کہ یہ دعویٰ ہے نہیں کیا ہے کبھی کسی کے دروازے پر یہ کبھی کسی کے دروازے پر نہیں جاتے تھے لوگ ان کے دروازے پر آتے تھے کوئی جمال سجادت کا حقیل کی براپری نہیں کر سکتے لوگ علیہ کے دروازے پر آتے تھے علی کے مسئلہ بتاؤ حسن شریعہ سمجھاؤ حسین دین کی باتیں بتاؤ حسین دین کی باتیں بتاؤ حسین دین کی باتیں بتاؤ حسین دین ہمیں عبادت کے راو سمجھاؤ باقل علوم 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 کی سلام بتاؤ جعفر صالح کی نفقہ سکھاؤ موسیٰ قازم شریعہ کی باتیں بتاؤ علی رضا حقیقتیں تھی یہ محمدی یا بتاؤ محمد علی شریعہ تھی اسلامی یا سمجھاؤ علی رضا کی اسلام ہمیں سمجھاؤ حسین دین حقیقتیں تھی یہ محمدی یا بتاؤ مہدی دورہ اسلام کے اسرار سمجھاؤ پہلے علی شریعہ کے بات میں علی کے دروازے پر آتے تھے ریل شیعہ علمہ نے لکھا ہے اسلامی مملکت کے چپڑاچی سے سرے مملکت کے دروازے پر آتے تھے یہ بھی مسئلہ بتاؤ کتنے صدریں مولے کر یہ کہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے اللہ علی اللہ حلقہ اگر علی نہ ہوتے ہم حلاق ہو جاتے جاؤ اپنے محلے کے مفتی کے سر پہ قرآن رہ کے پوچھو دین حلاق ہونے والوں سے میں چاہیے یہ حلاقہ سے پچھاؤں دیں مولوں سے میں چاہیے کتنا چاہیے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم بس واپس جانے کو ساتے رہ نہیں واپس جانے کا سرچہ لیتا ہو شام کے محول میں پڑھنے والا شامی میرے امام کے قدموں پہ گل کے قرآن کی آیت پڑھتا ہے اللہ ہو آدم حیسو جد امو رشانتا اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے اس خاندار میں رسول لکھنا ہے اس خاندار میں رسول لکھنا ہے یہ میرے اہلِ بیت کا فلم تھا فلمان نے کہا امو رشانتا ہے اپنوں میں بات کرنا بڑی آسان ہوتی ہے یہاں سے بات ہوئی فضیلت نہیں آگے سے آپ نے قائب کر دی میرے چوتھی امام کہاں یہ بات کر رہی ہے دشمنوں کے کوئی ایسا ملہ ہے وہ کھا ہو جائے اور کہے نہیں حسین پہ گئے یا در خاندار کو فضیلت نہیں اللہ نے ہمیں تیسری فضیلت دی ہے کائنات میں کوئی برابری نہیں کر سکتا وَسَّمَحَتَا کوئی ہماری سخاوت کی برابری نہیں کر سکتا اور اگر سخاوت میں جنہ کہہ کے آگے بڑ جاؤں اور نئے انداز میں آپ کی ادھان میں متقل کرنا شاہتا ہوں مولا علی سبانی کے جانور پہ جب جب کرنے جایا کرتے تھے آپ سنتے ہوں کہ شاید وہ سبانی کا جانور پڑھا دیر اختار بڑھا تھا نہیں مولا علی کی سبانی کا جانور بڑا کمزور ہوتا تھا بڑا نعیف ہوتا تھا شید میں یہی ہے اب جب مولا علی سے ایک صحابی نے کہا یا علی آپ نے بڑ بڑ کے جانور پڑھا کرنا ہوتا ہے آپ کو تیل رفتار بھوڑا نایا کرو آپ یہ کمزور بھوڑا یوں نے کی آتے ہو مولا علی نے کہا تیل رفتار بھوڑے جانور پڑھا کرنا ہوتا ہے کس نے جانور سے بھاگنا ہوتا ہے جسے سمجھ آیا ہمالا کا جانور ہے یہ آئے ہیں میری وہی آئے ہیں وہاں نے کہا آمول آتا ہے جن میں تیز رفتار وہاں نے کہا حضر دوسرا بھوڑا نایا کی آتا ہے جس نے بھاگتے ہوئے کافر کے پیچھے بھاگنا ہوتا ہے وہاں نے کہا نہ نہیں جان سے بھاگتا ہے نہ بھاگتے ہوئے کافر کے پیچھے بھاگنا ہے صحابہ نے کہا یا علی یہ تو سمجھ آگے آپ جان سے فرمان نہیں ہوتے کیونکہ جان میں دشمن کو کچھ دکھانا ہرام ہوتی ہے کہ علی کافر آپ کے مقابلے پہ آیا کافر علی کے مقابلے میں تلوار بھی رکھانی ہو سکتا ہے اس نے علی بھوڑا بھی کیا ہو جب علی اپنی صفحہ کی کانی وہ علی کے تلوار دے کر میدان سے فرمان ہو گیا یہ علی بھاگتے ہوئے کافر کے پیچھے کیوں نہیں بھاگتے آپ کو علی کی سخاہت سمجھانی ہے والا نے کہا جب کافر علی کے مقابلے پہ آتا ہے علی کے مقابلے پہ تلوار بھی نکالتا ہے بگر جب علی اپنی تلوار نکالے وہ کافر علی کو دیکھ کے میدان سے فرمان ہو جاتا ہے تو علی سمجھ جاتا ہے کہ بھاگتا ہوا کافر علی سے زندگی کے بھی رکھ مان رہا ہے کہ علی بھلا پڑا سکری ہے علی کی خیرت کا بالا نہیں کرتی کچھ جھنگ کے میدان میں بھی علی سے سلام کریں اور علیؑ اسے خالی ماں پھر سلام دھا دے یہ علیؑ کا درم ہے اور آپ کو سلام بھر سلام یہ آپ کسی کے مہدان ماں یہ کشکول ہے جو آپ علیؑ کی بارت ہمیں بڑھا دے مولا علیؑ کی سخابت قسم کے مجھوک شاور مولا کی بارت ہمیں بڑھتا ہے مولا اسے کچھ نہ پوچھتا مولا نے کہا یہ علیؑ کی غیرت کا سواد ہوتا ہے یہ مجھر کے مجھر میں بھی علیؑ سے سمال کرے اور علیؑ اسے خالی ماں پھر سلام دا پھر مولا نے کہا جو علیؑ نے ہمیں چوتھی جیت عطا کی والفساہ کوئی ہماری فساہت کی برافری نہیں رہ سکتا چونوں کیوں تک یہ تو حجت خدا ہے آپ اکثر سنتی ہیں کہ مولا علیؑ کی بیٹی نے مولا علیؑ کی لہجن نے ختمات دیا تھا صرف لہجہ علیؑ کا نیتہ اثر بھی بارت اس لیے کہ یہ علیؑ کی فساہت منابت تھی پھر مولا نے کہا اللہ کو ہمیں پانچھویں چیز عطا کی ہے والشجاہ کوئی ہماری شجاع کی برافری نہیں کر سکتا مولا کہاں کہہ رہے ہیں تیسیر کے درمان میں کہہ رہے ہیں مولا کہاں کہہ رہے ہیں قاتلہ حسین کے سامنے کہہ رہے ہیں مولا نے کہا کہ یہ علمہ کی مشیعہ ہے کہ آج ہم یہاں تھڑے ہیں اگر کوئی ہماری شجاع کی برافری نہیں کر سکتا کہ پاکستانیوں کو سمجھانے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ ان سے بڑا کوئی شجاہ ہو اس لیے کہ آپ کے بولت میں سب سے بڑے بہادر کو نشانے ہے کر دیا جاتا ہے کہ پاکستانیوں کو بتانے کی ضرورت نہیں اگر کوئی علی سے بڑا شجاہ ہوگا اس کے نام کا عزاز دیتے ہیں علی سے بڑا شجاہ ہے یہ کوئی نہیں چلیے میں اپنے جو جنابوں کے ادھانے آنیا کے لیے چھوڑا آسان کر کے پیش رکھتا ہو جب پاکستان بڑھ گیا ابھی کملا یہی تو مہینہ پچھلا گزرا ہے ادازت تھا وہ چودہ اگرس کو پاکستان کی آزانی کا دن مانا رہے تھے جب چودہ اگرس کو پاکستان بڑھ گیا اس ملک کی نسکری اور سیاسی قیادت سمجھور کے بیٹھ گئی جو ١٩١١ کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے مانا جائے اس بہادور کو کیا رزاعت دینا چاہیے علماء کو خبر کھدیا مفتیان الدین کو سوال دیں گے پیش دیں گے اب ایک ایک چند کا متعاریہ ہونے لگا ایک اسلام کی باپ کا تاریخ کا متعاریہ ہونے لگا تمام علماء نے جواب میں یہی لکھا اگر تسی بہادور کو اداود دینا چاہتے ہو تو علی کے نام کا نشان حیدر دیا حیدر 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 جو اللہ حدیعہ کر دیتا ہوں اگر یہاں بیارمی والا ہمارے جو اللہ کی قائم کرے گا نشانِ حیدر ہے یہ اسے لیتے ہیں جو میدان جن میں شریف ہو جائے یہ اس بہادر کو نہیں دیتے جو زندہ ہوتا ہے اگر کوئی بہادری کی تاریخ حکم کر دے مگر زندہ ہو اسے نہیں نشانِ حیدر دے جو بہادری کی تاریخ حکم کرتے ہوئے جاں خوربات کرنا ہے اسے نشانِ حیدر دیتے ہیں جاؤ اپنے مون کے مختلف حضروں سے پوچھو کیا بہتا ہے جو مہادری زندہ ہے اسے نشانِ حیدر کیوں نہیں دیتے وہ کہتے ہیں کہ اگر مہادر کو نشانِ حیدر دے دے پھر وہ کبھی میدان سے فرار ہو جائے کہ نشانِ حیدر کی توہیر ہوتی ہے جسے دولہ سمجھو ہے یہ نشانِ حیدر کی توہیر ہے کسی نے کہاں نشانِ حیدر سجایا ہو اور میدان سے فار رہا ہوں اس لیے کہ جو میدان کا ترلال ہو اسے نشانِ حیدر دیتے ہیں جو میدان سے فرار ہو اسے نشانِ حیدر نہیں لیا جائے گا اپنے سامنے سارے آزاد آلماں پیچھے ہیر موجود ہیں جس سے نشانِ حیدر ملتا ہے جس کسی نے نشانِ حیدر کرتا ہوا سجا ہے اب اسے نشانِ حیدر کرتا ہے چھوڑے سی پاہی سرے کے بڑے فوجی جنرل کرتا ہے کھڑا ہو اسے سلامی دیتا ہے اسے سلوٹ پیش کرتا ہے یعنی چھوڑے سی پاہی سرے کے بڑے جنرل کرتا ہے جس کے سینے پر نشانِ حیدر ہے اسے سلامی دی جاتی ہے اب شاید جو مجھ سے کہے ہیں وہ کہتا ہے مجان کیا ہے پروزِ محشب فرشِ ہمکوں کا دیت سلامی ہے جو علالان ہے وہ سارے اٹھائے جو آدمی ہے اسے جو اللہ حریہ کے رہا ہوں کہتا ہے مجان کیا ہے پروزِ محشب فرشِ ہمکوں کا دیت سلامی ہمارے سینوں پہ داغے ماتا ہے نشانِ حیدر سے کم نہیں ہے مجان کیا ہے پروزِ محشب فرشِ ہمکوں کا دیت سلامی ہے ہمارے سینوں پہ داغے ماتا نشانِ حیدر سے کم نہیں ہے تو پھر مولا نے کہا ہمارے کام کو سلام کے لئے آپ کی دعا مستجا فرمائے پھر مولا نے کہا ہمارے ارن کی بناپری نہیں کر سکتا ارن کی بناپری نہیں کر سکتا ہماری سخاوت کا مقابل کوئی بناپر مقابل نہیں ہے ہماری سجاہت ایسے sauces کی سجاہت نہیں ہے ہماری فضاحت ایسے کی سجاہات نہیں ہے اب یہاں میں بننا سوچتا تھا کہ اگر حسین تمہارا گھر اقت نائی ملند ہے علم تمہارے گھرنے ہیں علم تمہارے گھرنے ہیں سخاوت تمہارے گھرنے ہیں فساحت و شویران تمہارے گھرنے ہیں پھر ہر ملنہ تو اُسے محبت تو نہیں کرتا ہر بندے کے دل میں تمہارے خاندار کی محبت کی نہیں ہے ولا نے دشمن کے دربار میں کہا اللہ نے یہ بھی میرے خاندار کو اعظام دیا ہے ولا محبتہ فی قلوب محبتین ہماری محبت منافر کے دل میں نہیں ہوتی محبت کے دل میں ہوتی ہے ہماری محبت کے دل میں ہوتی ہے ہماری محبتہん ہماری محبتہ اللہ 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 چھولا مرد ادام تک زہن میں رکھنا ہے مولا نے کہا چوتھی فضیلت میرے خاندام کو یہ ہے مِنَّا قَسَدُ اللَّهِ وَأَسَدُ الرَّسُولِ اللہ کا شیر اور اللہ کے رسول کا شیر حمزہ میرے خاندام سے ہیں اللہ کا شیر اور اللہ کے رسول کا شیر حمزہ میرے خاندام سے ہیں میں کہوں گا مولا سجاد آپ تربارِ جزید میں چنابِ حمزہ کا تعارف میں کروانے بھی ہو عجب نہیں میرا چوتھا امام سرمائے میں ایک چھولے میں کوفر اسلام اور نفاق کی تاریخ رکھ رہا ہوں میں ایک چھولے میں کوفر اسلام اور نفاق کی تاریخ رکھ رکھ رہا ہوں کہ لوگوں حمزہ میرا دادا ہے اور حمزہ کا قریجہ چھپانے والی یہ سجید کی تاتی ہے حمزہ میرے خاندام سے ہیں اللہ کا سرمائے سرمائے بھی ہو اللہ کا سرمائے حق سرمائے flat itself کہ یہ ایک چھولے میں میرے خاندان سے میرے کہ آچھا کی فضیلت میرے خاندان کو ملنا سیدتوں کی ساقی آبیل جلدہ کہ مسلمان و نبی نے فرمایا تھا کہ اے خاتون ایسی ہے جو جنت کی عورتوں کی سرطان ہے کہ لوگوں وہ جنت کی سرطان فاطمہ میری دادی ہے سیدتوں کی سرطان ہے امام نے کہا ساتھی مزیر جو اللہ نے میرے خاندان کو دی ہے مرن المہدی نبی نے کہا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک مہدی دنیا میں نہیں آئے گا جب دنیا ظلم سے پھر جائے گی وہ اسے عدل سے آکے پھر دے گا کہا لوگوں سارے مسلمان جس مہدی کا انتظار کر رہے ہیں وہ مہدی میری اولاد میں سے بہتا ہے تو لوگوں سجاد نے اپنا یہ تعریف فرمائے لوگوں نے ناجزیر کہتا تھا باغی ہے یہ کہہ رہا ہے محمد میری خاندان سے ہے علی میری خاندان سے ہے عمزہ میرا دادا ہے جنت کی سرطان میری خاندان سے ہے فاطمہ میری دادی ہے مہدیو نہیں ہوتا ہے پھر لوگوں نے کہا جانتے ہو وہ فرار کے کنار قوم قتل ہوں وہ محمد کا ناثر تھا علی و فاطمہ کا بھی ہوئی انتظار تھا علی و فاطمہ کا بھی ہوئی انتظار تھا یہ تو میری امام چوتھے سرطان سے سجاد کہ دان کتنا ملتا ہے جب وزیر نے نویلہ پر حملہ کروایا تھا اب پر اس کے بعد کعبہ پر حملہ کروایا تھا وہ جو وزیر کی فوج پر جائے گا تھا موسیلی کے قتل ہوں تو قتل ہوں جب وہ کعبہ پر حملہ کروایا تھا اس دورہ موسیلی کے قتل ہوں بس جہاننے ہوگا اس کے بعد پر دوسرا جائے گا وہ حضیلی بن نویل تھا اس مناوں میں پھر قابل پہ ہمنا دی ایک راہ فوج کا غلقہ مانگ گئی اس نے کہا اگر مکہ والوں کو پتہ سے اگر ہے تو حلقت نہیں گئی وہ رات کی تاریکی ممتی نہیں جانتی امام سجاد سے اس کا نظام جائے حسین بن علیہ امام سجاد سے کہتا ہے مجھے اور مجھے فوج کو خلدہ اونا چاہتے ہیں والا نے کہا تو نہیں خبرہ میں تجھے اپنی خلد سے آج دیکھا والا نے اسے پناہ دی ہمارے نے کہا تو جا سکتا ہے وہ جاتے ہوئے کہتا ہے حسین کہ شاید تو مجھے مجھے پہچانا ہے اللہ دارم سے انہوں نے کہا کہ شاید حسین کہ مجھے مجھے پہچانا ہے والا کہ میں تو جی کیسے بھول سکتا ہمارے نے تو علی اکبر کو زیم سے زمین پہ اتارا تھا حجر کو آن سکتا ہے آج آپ نے جناب علی اکبر علیہ السلام کا دعا پہ کرتا ہے اور عزتہ میں سبائی محرم کے جناب علی اکبر علیہ السلام کی شہادت کبھی نہیں پڑھتا صرف جہاں مجھے کوئی معنی نہیں ہے کوئی جوان اگر انتقال کر جائے تو مجھے اسرار کرے آپ نے جناب علیہ السلام کی شہادت کبھی نہیں پڑھتا ہے مجھے میں سارا سا جناب علیہ السلام کیا ہے اس لیے میں نے پڑھنے رہوڑا آسان ہے آپ کا سومیلہ بھی بڑا آسان ہے مگر جو پڑھنے شام کی ملکہ پڑھنے رہی آتی ہے اگر کسی عزت آلے ہیں کہ آپ سکھیلیاں نہ ہو تو شاید آقزادی کہتی ہو کہ تجھے کیا پتا ہمارا انہوں پر پیسا چودلی کا چاہتا تھا اگر رحمال السحفہ عزتہ کیسا بسائدہ پڑھنے رحمتہ آلے ہیں کتب مقاتل میں روایت ہے کہ سر نوکہ نیزہ پر پلند ہوتے ہیں نوکہ نیزہ پر پلند ہوتے ہیں شام کے بازار سے گزارے گئے شام کے ایک مکان کی چھت پر عیسائی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں ایک بڑیا عورت ایک ایک نوکہ نیزہ پر سر دیکھتی ہے کہ اسی سال کے پوہے کا سر ہے ستاون سال کا سر ہے پتی سال کا سر ہے اٹھانہ سال کا سر ہے کہتی ہے مولا علی اکبر کے سر کو دے کر اے جواب مجھے نہیں پتا تیرا کیا نام ہے میں تجھے ایک نام دیتی ہو آنتا لپدر اتمام تو چوندوی کا چاند ہے عزتہ مجھے ایک سوال کا جواب دو جسے خیل اور چوندوی کا چاند کہتی ہو اللہ جانے ماں کیا کہتی ہوگی حضر 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 حضرح حسین کی ماں آپ سرازی ہو کہا میں مجھے نام دیتی ہو آنتا لپدر اتمام تو چوندوی کا چاند ہے اتنا کہہ کے مسئیفت ہے کہ مکان کی ست سے نیچے آگئی بازار میں جناب علی اکبر علیہ السلام کے سر اخدس والے دیتے کے نیچے کھڑے ہوگی کہتی ہے شام کی حردوں میں ایک دعا محبی ہوں تم نے آمین کہنا ہے بڑیا ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے اے بارِ الٰہ اس جمعان کی ماں اس کے مرنے سے پہلے مر گئی ہو عجر خبال اللہ اے بارِ الٰہ اس جمعان کی ماں اس کے مرنے سے پہلے مر گئی ہو جناب علیہ السلام علیہ نے دیکھا کہا اے ضعیفہ مجھے بدعائے کیوں دے نہیں ہے اس کی ماں ابھی تنسدہ ہے اس کا قاتل کبھی علیہ اکبر کو سر دیکھتا ہے کبھی اس کی ماں کو دیکھ کے ہمستا ہے عجر خبال اللہ اور عزادارو باپ کو کتنا پیار تھا اپنے علیہ اکبر علیہ السلام کے ساتھ عزادارو جس منام نے ملہ علیہ پر علیہ السلام کے سر ملہ علیہ اٹھایا ہوا وہ یہ زندی سپاہی لاکھ کے شر سے کہتا ہے شر میں یہ چیئی ہوا کہنا دیکھا ہے جتا جتا علیہ پر ہوتا ہے حسید کی نگاہیں اپتی مجرد بدھر علیہ اکبر کا سر لے جاتا ہوں حسید کی نگاہیں اوزہаб ادھا رکھتی ہے کہا میں عزادارو اکبر میں سر والا نیزہ کافلے کے آگے لہکے گیا حسید کی نگاہیں علیہ اکبر کے سر میں تھی کہا میں علیہ اکبر میں سر والا نیزہ کافلے کے درمیان دیکھے آیا حسین کی نگاہِ علی اکبر کے سر پہ تھی کہا میں علی اکبر کے سر برانے جاتا پھرے کے پیچھے دے گیا حسین کی نگاہِ علی اکبر کے سر پہ تھی اگر تھا رو چھوڑا سمو گے شیر میں ملاؤں تھے پاپ بیٹے کی محمد کا اتحان دینا چاہا کہا ایسا کرو علی اکبر کا سر نیزے سے اتارو ایک صندوق میں پھن کر دو پھر دیکھو حسین کی ذر پہ اٹھتا ہے علی اکبر کا سر نیزے سے اتارو صندوق میں پھن کر دو پھر دیکھو حسین کی ذر دیکھنا ہے اس مدعوں نے علی اکبر جانا ہے صداعوں کا سر کو مارک اتارا ایک صندوق میں پھن کر دیا ابھی تھوڑا آفنا چلا دوسرا سمہ ہی دوڑتا ہوا آیا شیف سے کہتا ہے کہ شیف حسین کا سر نوگے لیزا سرائم ہوتا ہے حسین کا سر نوگے لیزا پہ نہیں ہے حسین کا سر نوگے لیزا پہ نظر نہیں آ رہا شیف حسین نے کازیانا اٹھایا اتھر آیا جگر چوتھا امام تھا جو تھے امام کی کمر پہ سنگ کی داستان رکھا کی جو تھے امام نے کہا کیوں سنگ کرتا ہے نہ سنجاد بتا تیرے بابا کا سر نوگے لیزا سے کہا گیا ہے میرے بابا نے ایک ایک سر دیکھا دیکھا بابا کا پھر سر نہیں ہے علی اکبر کا پھر سر نہیں ہے کہا شیف حسین کا سر بتاؤ علی اکبر کا سر کہاں ہے کہا علی اکبر کا سر ایک سر دوگ میں پھر ہے کہا میری کمر پہ سنگ کرو جاؤ وہ سر دوگ کھولو اتھا دارو سر دوگ کھولا دیا کیا دیکھا بابا کا پھر چلاڑ بیٹے کے نخصار گھر اپنا نخصار رکھ کے کہہ رہا تھا علی اکبر اینجر زالیوں نے مجھے تجھ سے جو جاہاں کر دیا مجھے تجھ سے جو جاہاں کر دیا علی اکبر اینجر زہرہ میرا پیٹا بیٹھ جاؤ مجھے تجھ سے جو جاہاں میرا پیٹا بیٹھ جاؤ ادھا دارو یہی حق ہوتا ہے حسین کے جوان پہ رو دیکھا اس لیے کہ ہمیں کیا پتا کہ حسین کے لیے علی اکبر کیا تھا کہ پوڑا باب جوان بیٹھے پہ رشتار پہ رکھے جاہاں تھا رشتار علی اکبر اینجر نے مجھے تجھ سے جناہ کر دیا ادھا دارو یہی کہا تھا بڑا مشکل تھا حسین کے لیے کہ علی اکبر کو میدان کی طرف نوانا کرتے اتنی رفا مولا علی اکبر علی اکبر نے نہیں سلاما ہے کہا نہیں علی اکبر کا آج تیرا بھی کوئی اکبر جیسا بھیگا ہوتا وہ تجھ سے موت کی اجازت مانتا پھر میں تجھ سے پوچھتا پھر میں تجھ سے پوچھتا موڑا باب کیسے جوان بیٹھو قرآن کرنا ادھا دارو ادھا دارو رمائیت کی جنگے ہیں کہ پھر جناہ حسین علی اکبر فرماتے ہیں اچھا اکبر اگر اجازت لینی ہے تو اس مان سے اجازت لیں جو اتھارہ سال تجھے پاندی رہی ہے مجھے بلاؤ تو سہی پچھمان سال کی موڑی ماں ہو اٹھارہ سال کا جوان بیٹھا ہو آپ جناہ پی آدین اکبر علی اکبر علی اکبر فرمایا کرتے تھے کہ بڑا مشکل تھا علی اکبر کے لئے وہ زینب سے موت کی اجازت مانگے مولا علی اکبر علی سلام اپنا سال زینب سلام علی حق کے زادوں پر رکھا کہا اما زینب ایک مجھے مسئلہ تو بتاؤ ہاں افضل ہو یا دادی زہرہ افضل ہے لالی اکبر میں تو تری دادی زہرہ کی تقید ہوں کہاں اما زینب ایسے کروں اپنے بیٹے کو زہرہ کے بیٹے پر قربان کر دو کہاں اپنے بیٹے پر قربان کر دیتا ہو علی اکبر میں تو تیار گیا روایت کے جملے ہاں اما زینب اپنے بیٹے پر قربان کر دیتا ہو علی اکبر کو تیار گیا روایت کے جملے ہاں اماما بدوایا اور یہ آیت پڑ گئے تھے کہاں صحابت ہو مسئیبہ آلو انہا للا و انہا ایلیہ غادی اود اگل آلو ہم ازادا ہاتھوں سے ماتم کرتے ہیں علماء کے دہے سیدادیوں نے پتھروں سے ماتم کیا کوئی کہ رہا تھا فا محمدہ کسی نے کہا فا علیہ کسی نے کہا فا فاطمہ کوئی کہ رہا تھا فرقال ودینہ کسی نے کہا فا حجابہ آزادا رو علی اکبر نے نکلنے کا ایرادہ کیا کبھی خیمے کا پھر کا اُٹھتا ہے کبھی گرتا ہے کبھی اُٹھتا ہے کبھی کوئی ماں روت لیتی ہے کبھی کوئی فکفی روت لیتی ہے آزادا رو ایک ایسانوں کا بھی آیا جب علی اکبر نے دیکھا کوئی میرے قدموں سے روک رہا ہے علی اکبر نے کیا دیکھا ہزار سال کی سکینا علی اکبر کے قدموں سے پھر رہی پھر رہی پھر رہی علی اکبر نے جیسے ہی میدان کی جانے پڑھے پھر رکھا حسین اکبر بھی خیمے سے باہر آگئے علی اکبر نے اپنا کھوڑا تیز کیا حسین کے قدم تیز ہوتے لگے علی اکبر تیزی سے پیدا کی جانے پڑھے لگا حسین بھی تیز لیتا علی اکبر کے پیچھے کاؤڑ نہیں لگے علی اکبر کو ایسے لگا کوئی پیچھے دورتا ہوا آ رہا ہے چمار بیٹے میں کھوڑا روکا پیچھے موڑ کے دیکھا کیا دیکھا پھر ہپاپ کے قلعے میں امام آیا ہوا ہے باپ دورتا ہوا رہا ہے اور علی اکبر نے روکے کہا پاکہ آپ نہیں کو مختل دینا ہے علی اکبر کاش دینا کوئی اکبر جیسا بیٹا ہوتا موڑ کی جانت جا رہا ہوتا پھر حسین بھو سے پوچھتا پھر حسین بھو سے پوچھتا پھر آ باپ کیسے جمار بیٹے کو پھرشا ہے علی اکبر علی اکبر اللہ دارو پھر پاپ نے بیٹے کو سینے سے لگایا دالیا پر اچھے کھوڑ بڑ کے دیکھتے رہا پھر باما تیرے اشتہام میں پیچھے آ رہا ہے موڑا اکبر علی اکبر سلام کے ایسے کے ہاتھ کیا ادھر حسین کو اپنے بیٹے کی لان ترپانے لگی مولا حسین جناب لیلہ کے خیرے میں آئے لہا لیلہ میرے نانا کی شریعت کا حکم ہے کہ مشکل وقت میں اگر ماں بیٹے کیلئے دعا مانگے اللہ قبول کرتا ہے ادھر حسین جناب لیلہ نے کہا میرے سرطان کیسے دعا مانو لیلہ کوئی نہ محرم خیمے میں نہیں ہے اپنے سر سے نہ اتارو ترپلا کی خان اپنے بھانوں میں نہ دو سر میں قرآن رہ کے کہو یا رادا یوسف آئینا یا عقوب او قرآن علی شمیل اکبر اے یا عقوب کو یوسف ملا دے مجھ کو میرا علی اکبر ملا دے ابھی دعا ختم ہو رہی تھی انی اکبر خیمے میں آئے کہا یا عباتاہو انعق شکر قطر علی بابا مجھے پیاس مارے جا رہی ہے ایک خون پانی دے دو باب کی کیا حالت ہوگی جب برکا ہوا بیتھا پانی مانگ رہا ہو حسین نے ایک شملا کہا علی اکبر اپنی زمان میرے تاہد میں دے لو علی اکبر میں اپنی زمان تاہد میں دی فوراں زمان پیچے دھیجلی کہا بابا آپ کو بیٹے سے جاتا پیاسے ہو اللہ 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 مانگ رہا ہو موسیقی 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 مجھے تیری ماں ملا دوں اچھا علی اکبر میں تجھے اٹھا کے تیری ماں کے خیرے میں لے کے جاتا ہوں اب مانا حسین نے ایک ہاتھ مانا علی اکبر کے سر اقدس کے نیچے رکھا دوسرا ہاتھ قدموں کے نیچے رکھا علی اکبر کو اٹھانا چاہا پھر آکے کر مانا ہمیں رکھ دیا کہا علی اکبر تیرا ماں پورا ہو گیا علی اکبر تو بھی تو مانا حسین نے جو ایک سر ایک ہاتھ سر کے نیچے دوسرا قدموں کے نیچے رکھا کہا علی اکبر تو بھی میرا ساتھ علی اکبر تو اپنی ماں پری گردن میں ڈال والا علی اکبر نے ایک ہاتھ اٹھایا اپنے بابا کی گردن میں ڈالا کہا علی اکبر دوسرا ہاتھ سینے سے اٹھا تھا کیوں نہیں 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 عجر کو مرز آنا اللہ نے کسی چھکنا سمجھا تھا لالی اکبر ایک ہاتھ گردن میں ڈالا ہے دوسرا ہاتھ سینے سے اٹھاتا کیوں نہیں کہا بابا قادر نے پرشی کا پھن سینے میں توڑ دیا ہے قادر کہہ رہا تھا جب حسین پورے پیوار بیٹے کے سینے سے پرشی کا پھن میں ڈالے گا پھر حسین کا صبر کا پتا جلے گا اورا حسین نے آزمان کو دیکھا ہوگا کہا ہوگا نانا ابراہیم کربلا میں آؤ دادا اسماعیل سنا کربلا میں آؤ دیکھو میری آنکھوں پہ پٹی نہیں پھنی میرے اسماعیل کے ہاتھ پھاؤ پرشیوں سے نہیں پھتے عزادہ رو حسین نے کھتنا خاکے کربلا پہ رکھا پرشی میں ہاتھ ڈالا حسین نے پرشی کو ہلایا عزادہ رو پرشی نہیں ہلی علی اکبر کچھی نہ ہلا علی اکبر کچھی کربال آیا عزادہ رو خیبے کٹر ہلا زمینے کربلا میں سلسلہ آیا اسے علی اکبر کو پھایا خیبے کی چاند لے کے چلے تو زینب میرا علی اکبر آ گیا ہے عزادہ روحر بی بی نے پھینڈ کیا تو زینب علی اکبر کی ماں نہیں آئی لیلہ کہا گئی ہے زینب لیلہ کے خیبے میں گئی کیا دیکھا لیلہ کبھی بھائیں ہاتھ مارتی ہے کبھی بھائیں ہاتھ مارتی ہے زینب آگے بھڑی لیلہ کیا تراش کر نہیں ہو کہ آگا زادی جب سے میرا آگ پار زین سے زمین میں آبا ہے میرے یاکوں کا نون ختم ہو گیا یہ خیبے کا دھر نہیں میں رہا عزادہ روحر بی